اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خیر مغدر میں آپ کا فیدہ نامے میں دوستو آج کی سیڈیو میں ہم حضور محتیس آزم صحیح محمد کچھچوی علی رحمت رزوان کے والد گرامی اور حضور شخص علیہ السلام علامہ صحیح محمد بردی میاں صاحب قبلہ کے دادا جان حضرت صحیح ناظر آشرف آشرفی جلانی فازل کچھچوی علی رحمت رزوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں اس امید کے ساتھ آپ کو ویڈیو پسند آلی کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں حضرت صحیح ناظر آشرف علی رحمت رزوان کی ولادت حضرت صحیح ناظر آشرفی رحمم اللہ علی کے گھر کچھچا شریف میں ہوئی حضرت صحیح ناظر آشرف علی رحمت رزوان کا سلسلے نصب چونتیس واستوں سے حضور پیارے نبی صال اللہ علیہ وسلم تک اور تیس واستوں سے صحیح ناظر آشرف علی رحمت رزوان سے ملتا ہے حضرت صحیح ناظر آشرف علی رحمت رزوان کے والدے گرامی حضرت علامہ مولانا صحیح شاہ فضل حسین آشرفی چشتی علی رحمت رزوان اپنے زمانے کے مشاعر علماء و فضلامے سے تھے آپ علی حضرت عشرف علی رحمت رزوان کے چچازاد بھائی مرید صادق اور خلیفہ مجاز تھے فیرست خلفہ علی حضرت عشرف علی رحمت رزوان میں آپ کا اسم گرامی دوسرے نمبر پر اس طرح سے درج ہے صحیح شاہ فضل حسین آشرفی جیلانی برادر عمزادہ کو شرف بیعید سے قبول فرمایا اور بیعت عثمانی میں داخل سلسلہ کیا رئیس الاتقیہ حضرت صحیح شاہ فضل حسین عشرفی علی رحمت رزوان کا نکاح خانواد اشرفی احمدیا جائز رائے بریلی میں حضرت نورو المشایخ صحیح شاہ علی حسن عشرفی احسن جائزی علی رحمت رزوان کی حقیقی بہن سے ہوا تھا حضرت نورو المشایخ زبردست عالی مفازل بلند پایا عربی فارسی اور شیر و عدب کے نام اور ستارے تھے ان کی کوئی اولاد نہ تھی وہ اپنے بھانجوں سے کافی محبت اور شغف رکھتے تھے حضرت صحیح نظر اشرف اپنے پیارے مامو کے دولت خانہ فیس کا اشانہ میں ہی مقیم رہا کرتے تھے حضرت صحیح نظر اشرف اشرفی علی رحمت رزوان کی تعدہ تعلیم گھر پر فی آپ کے والدی گرامی صحیح فضل حسین اشرفی علی رحمت رزوان فازیر درس نظامی تھے اور حقیقی مامو حضرت صحیح شاہ علی حسن اشرفی حسن جائزی علی رحمت رزوان اور حضرت بحرولولو مولانا عبدالحی فرنگی مہلی علی رحمت رزوان کے اہم عصر و اہم درس تھے زبردست عالی مفازل اور بلند فایا عربی و فارسی کے شاعر و عدیب تھے حضرت صحیح نظر اشرف علی رحمت رزوان نے انہی دونی بزرگوں سے پڑا اور انہی کے زیر سایہ رہ کر تعلیم حاصل کی علم و طب و حکمت میں حضرت صحیح نظر اشرف علی رحمت رزوان نے مسیح الملک حکیم اجمل خال علی رحمت رزوان کے شاکر تھے اور طب و حکمت میں آپ کے مہارت کے بارے میں علامہ سیدہ حسن مسنہ اشرفی جلانی کا چھچویں لکھتی ہیں کہ حکیم صحیح نظر اشرف جلانی ایک ماہر امراض حکیم تھے ایسے اعلیٰ درجہ کے حازق حکیم کے آپ علاج کے سلسلے میں مریض کے کچھ کہنے سے پہلے ہی صرف اس کی آواز سن کر لاحق شدہ مرز کا نام بتا دیتے اور اگر کوئی شدت مرز کے سبب مطب نہ آپاتا تو مریض کے کپڑے کی بو سنگ کر مرز بھی بتا دیتے بلکہ معصر دوا بھی دیا کرتے تھے حکیم الاسلام نے طب و حکمت کا تین سالہ کورس مکمل کرنے کے بعد جامعہ مراد آباد میں باقیدہ درس نظامی کا نصاب مکمل کیا اور معقولات و منقولات کے جید عالم اور فاضل بن کر اوپرے آپ کے حیات مبارکہ کے قیمتی شب و روز خدمت دین مطین میں درس و تدریس تصنیف و تعلیف اور شیر و گوری میں گزرے حکیم الاسلام کو شیر و آدب کی طرف خاصہ لگاؤ رہا اس فن کے وہ مایاناز استاذ سندھے جاتے تھے کہا جاتا ہے کہ شاعری میں وہ داغ دہلوی سے بھی استفادہ کیا کرتے تھے لیکن شاعری میں مستقل طور پر اپنے عزیز مامو حضرت نور المشاہ صحیح شاہ علیہ حسن جائسی کے شاکر دے تھے حکیم الاسلام فاضل تخلص فرمایا کرتے تھے اور عدبی حلقوں میں فاضل کچھچوی کے نام سے مشہور اور معروف تھے مگر بعض شوائی سے پتا چلتا ہے کہ آپ اشرف بھی تخلص کے طور پر استعمال فرمایا کرتے تھے حضرت حکیم الاسلام صحیح شاہ نظر اشرف کچھچوی غالباً اپنے حقیقی مامو نور المشاہ صحیح شاہ علیہ حسن اشرفی حسن جائسی علیہ رحمت رزوان یا پھر اپنے خسر ہمشبی غوثی آزم محبوب ربانی مقدوم الاولیاء شیخ المشاہ علیہ حضرت صحیح شاہ علیہ حسین اشرفی میاں علیہ رحمت رزوان کے مرید تھے علیہ حسن اشرفی میاں کے فیرست خلفہ میں با عنوان سعدات خلفہ اکرام میں سب سے پہلے آپی کا نام اس طرح درد ہے صحیح شاہ مولوی حکیم سید نظر اشرف اشرفی جلانی داماد برادر زادہ اعلی حضرت باعتائے تاج ودلق ومثال خلافت چار دہ میں مجاز و معظوم کیے گئے کچوچا شریف زلافہ زعباد حضرت حکیم الاسلام رضی اللہ عنہ ایک پہترین عدیب اور صاحب تسلیم بزرگ تھے آپ کی قلبی نگارشات کی مختصر فریش کچھ یوں ہے شریع مجموع کلام شریعت و طریقت بازبان فارسی قلب مختوتہ ترجمہ لطائف اشرفی بنام برکات چشتیا قصد مراجیا توحید نبوت و رسالت خلافت و امامہ شریعت و طریقت وغیرہ آپ کے مزامین اور کتابیں ہیں حسد حکیم الاسلام رئیس الحکمہ کا عقد نکا مخدم الاولیاء محبوب ربانی عالی حضرت سیشا علی حسین اشرفیم علی رحمت رزوان کے شہزادی حضرت مخدمہ محترمہ سیدہ محمد خاتون سے ہوا جو انتہائی فضل و کرم کی حامل خاتون تھی ولی کی بیٹی ولی کی بہن اور خود ولیاء اور ایک ولی کامل کی اقد نکاہ میں آئی تھی حکیم الاسلام کا اللہ تعالیٰ نے ایک شہزادہ حضرت محتیز اعظم ہند کا چچوی علی رحمت رزوان اور دو شہزادیاں مخدمہ سیدہ احمد خاتون اور مخدمہ سیدہ صاحبہ سے نوازات تھا حکیم الاسلام رئیس الہکمہ حضرت اللہ مولانا سید نظر اشرف اشرفی جیلانی فازیل کچوچو علی رحمت رزوان کا وصال تیرہ سو اٹھان ہجری بمطابق ونیس و انچاس کو کچوچہ شریف میں ہوا آپ کا مزار پاک حضرت مخدم اشرف جہنگر سمنانی قدس سے رہو کے ایک امبت کے پائنٹی میں نیر شریف یعنی نہر کے درمیان میں یہ ہاتھ اشرفی میاں میں واقعی ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے قبر انوار پر رحمت انوار کے باریخ نازل فرمائیں منتے انگلی اگلی ارشیدان مزار شریف ہے یہ آستانہ کے مقدسہ میں موجود ہے اور یہ پانچوپیر کے مزار شریف کے ہی ہاتھے میں ہے یہ بہت جلیل قدر ولی گزرائیں اپنے دور کے یہ اس وقت عدالت چل لئی ہے یہ پانچوپیر کا آستانہ ہے اس کے اندر علیہ حضرت شرفیمیا کی مزار ہے احمد اشرف کی مزار ہے سید علی حسین شرفیمیا کی ہے اور یہ سید نظر اشرف علیہ رحمت الرزوان کی مزار شریف ہے اور جسٹس کے سامنے مقدوم پاک کا روزہ دیکھئے آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں یہ آستانہ مقدوم اشرف جہاں سمنانی کا ہے جو سامنے دکھ رہا ہے اور یہ ہم کھڑے ہوئے ہیں پانچو پیر کے آستانے میں اور یہ سب عدالت لگی ہوئی ہے یہ ہاں اس وقت عدالت چل لئی ہے رمضان کا وقت ہے اس وجہ سے بھیڑ کم ہے اور شام کو یہاں پہ بھیڑ زیادہ بڑھتی ہے ہمارے حرد عزیز دوست سید حضرت مولانا نحمد عدیر عشرف صاحب نے ہم کو کہا کہ آپ ویڈیو بنا کے بھیجیں اللہ تعالیٰ ان کے مقاسب کو پورا فرمائے جس مقصد کے لئے وہ یہ سب کر رہے ہیں دین کے خدمت کر رہے ہیں مقدومی مشن میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ عطا